انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مزور اور کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے ناظرین ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا امیر المومنین میں سرخ رنگ کا ہوں اور میری یہ بیوی بھی سرخ رنگ کی ہے لیکن میرے یہاں پر بچہ کالے رنگ کا بدصورت پیدا ہوا ہے یا امیر المومنین یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا کسی اور کا بچہ ہے مجھے لگتا ہے کہ میری اس بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے تو یہ سن کر اس کی بیوی زارو کتار رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی یا امیر المومنین میں نے کبھی بھی خیانت نہیں کی ہے یہ بچہ میرے اس شوہر کا ہے میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہے مگر دوسری طرف شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ خفا تھا اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی اس لیے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا امیر المومنین میری یہ بیوی جھوٹ بور رہی ہے یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب اس معاملے کا کس طرح سے حل کیا جائے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص اور اس کی بیوی کو ساتھ میں لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میاں بیوی کی باتوں کو سن کر پھر اس شخص سے فرمایا اے شخص پہلے تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم سے یہاں جو بھی بات پوچھی جائے گی تم اس کا سچ سچ جواب دوگے تو یہ سن کر اس شخص نے وعدہ کیا اور کہنے لگا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا سچ سچ جواب دوں گا اور جوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی تھی یہ سن کر وہ شخص تھوڑی دیر تو خموش رہا پھر کہنے لگا ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جا وہ حالت حیض میں تھی تو اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے شخص آپ تو اس سے انکار نہ کر جب تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی تو اس وقت تمہارا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا یعنی کہ گندے خون کے ساتھ مل گیا تھا جس کی وجہ سے تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوا ہے یعنی کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا اور بد سورت پیدا ہوا ہے لہٰذا اب تو اس سے انکار نہ کر یہ بچہ تیرا ہی ہے تو اسے قبول کر لے اور اپنی اس بیوی پر جوٹی تحمت مت لگا اے شخص یاد رکھ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام اور سخت گناہ کا کام ہے اور جو کوئی اس بات کو جانتے ہوئے بھی حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا اور ایسے شخص کو جلد ہی تباہ بربادی مل جاتی ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو اور ان سے نزدیکیاں نہ کرو جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو پھر ان کے پاس جاؤ اس کی تفسیر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض کے دنوں میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرو باقی کے معاملاتوں کو یعنی کہ ان دنوں میں تم اپنی بیویوں سے نفرت بھی نہ کرو اس لئے ناظرین یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے چاہے شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں صحبت کرتا رہے گا تو ایسا شخص ایمان سے خرج ہو جائے گا اور پھر ایسے شخص کو اس دنیا میں ہی اللہ تبارک وطالعہ تباہ و برباد کر دے گا اس لئے آپ اس گندے اور بےہودہ کام سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں آپ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ مزور اور کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بڑے مرد کے ساتھ ہو گئی اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا ہوا یعنی کہ شادی کی پہلی رات ان دونوں میاں بیوی کا ملاب ہوا لیکن اتفاق سے اسی رات اس بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا اب کیونکہ ان دونوں کا ملاب ہو چکا تھا اس لئے وہ جوان لڑکی حاملہ ہو گئی اور پھر کچھ مہینوں کے بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا جب اس کو بچہ پیدا ہو گیا تو یہ سوال اٹھنے لگا کہ وہ بڑا شخص تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا تو آخر اس کو یہ بچہ کیسے پیدا ہوا یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے اس بڑے شخص کی ایک پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کے پہلے بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا اس سوطیلے بیٹے نے اپنی سوطیلی ماں پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے اور یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے یہ بچہ اس مرد کا ہے جس کے ساتھ عورت نے زنا کیا ہے ناظرین یہاں پر الزام لگانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سوطیلہ بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ اس کی وراست میں کوئی اور حصہ دار آ جائے شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی سوطیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگا یہ بچہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہے ہمارا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا پھر یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی بارگاہ میں وہ سوطیلہ بیٹا ارز کرنے لگا یا میر المومنین میرا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا اس لیے یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا یہ بچہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے اس لیے میں اس بچے کو اپنا بائی تسلیم نہیں کرتا ہوں سوطیلہ بیٹا اپنے ساتھ کچھ گواہوں کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا وہ سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں اس کا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا اس لیے یہ بچہ اس کا بائی نہیں ہو سکتا یہ سب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی لگنے لگا کہ سچمی عورت ہی قصور وار ہے سب لوگ اس کے خلاف گوائی دے رہے ہیں اس لئے سب کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا فیصلہ سنانے والے ہی تھے اتنے میں آپ رضی اللہ عنہ کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے آپ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سامرہ معاملہ سنا تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس ستیلے بیٹے سے سوال کیا اے شخص بتاؤ کتنے عرصے تک یہ دونوں ساتھ میں رہے اور آپ جس بچے پر الزام لگا رہے ہو وہ بچہ کہاں پر ہے یہ سن کر اس سے پہلے والے بیٹے نے کہا ہاں یا علی میں آپ کو دکھا تو سکتا ہوں مگر اس وقت تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تو ٹھیک ہے تم کل اس بچے کو لے کر آنا کل اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا دوسرے دن ستیلہ بیٹا اس بچے کو ساتھ لے کر آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا علی یہی وہ بچہ ہے بچے کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور سارے بچوں کو کہا کہ سب بچے باہر جا کر کھیلو تھوڑی ہی دیر میں سب بچے آپس میں گل مل گئے اور سب ایک ساتھ اچھلنے کودنے لگے ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سب بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ان بچوں سے کہا اے بچوں سب ایک ساتھ بیٹھ جاؤ یہ سن کر سارے بچے ایک ساتھ زمین پر بیٹھ گئے پھر آپ نے فرمایا کہ تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو سارے بچے کھڑے ہو گئے آپ رضی اللہ عنہ ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ سارے بچے بڑی ہی آسانی سے بیٹھے بھی اور اٹھے بھی لیکن اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کچھ وقت کا سامنا کرنا پڑا جس بچے پر الزام لگایا جا رہا تھا یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بچہ اسی بوڑے شخص کا ہے یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے کیونکہ اس بچے کا باپ بوڑا تھا اس لیے اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے اور باقی بچے جوان مردوں کے بچے ہیں اس لیے وہ سارے تندرست ہیں اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے آمین ناظرین کومٹ باکس میں اللہ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں موسیقی موسیقی